بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا اپروچ جو ہے کشمیر کا جس طریقے سے ہم اپنی ڈیپلومیسی کرتے ہیں وہ بہت یونی ڈیمینشنل ہے ہمارا ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے ریپیٹیڈلی we support the kashmiris politically, morally, ڈیپلومیٹکلی بس ادھر آکے ختم ہو جاتا ہے میں نے اس وقت بھی جب یہ نیا نیا بنا تھا YFK is it YFK yeah so if one of the early functions میں نے یہ بات کی تھی کہ culture of resistance جو ہے وہ resistance movements کا بہت important hissa ہوتا ہے اور ہم culture of resistance پہ بات ہی نہیں کرتے کشمیری suffering جو ہے کشمیری اپنا اظہار poetry سے بھی کرتے ہیں ویسے بھی لکھتے ہیں songs میں بھی ہوتا ہے music میں ہوتا ہے اور paintings میں ہوتا ہے art صرف painting نہیں ہے art music ہے art نظم ہے art novels ہے statements ہے لیکن ہم نے کوئی توجہ اس پہ نہیں کی culture of resistance پہ اس پہ کیوں کہ ہم نے کوئی فوکس نہیں کیا تو ہم نے دنیا کی جو ایک imagination ہوتی ہے ایک resistance movement کو جو civil society دنیا کی support کرتی ہے وہ support ہمیں نہیں مل چکی اب تک نہیں مل سکی اور اس کو اگر آپ contrast کریں فلسطین کے ساتھ اور ان کے struggle کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے کہ بہت فرق ہے پوری دنیا Palestinians کے cause at least civil societies کیوں اتنا support کرتی ہیں اس واسطے کیونکہ ان کو ایک جو درد اور دکھ ہے پیلسٹینڈینز کا وہ ان تک پہنچ چکا ہے through پیلسٹینڈینز کا جو culture ہے resistance کا چاہے وہ scarf ہو چاہے وہ ان کی embroidery ہو چاہے وہ ان کی music ہو ان کی poetry ہو وہ پوری دنیا میں it's available تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے ایک depth آتی ہے آپ کے cause کو جب آپ پوری دنیا کو support کیلئے جاتے ہیں تو ایک depth آپ کے ادھر آتی ہے especially جب آپ نے civil society abroad کو آپ نے اپنے ساتھ ملانا ہے ان کو سمجھانا ہے ان کی support چاہے کیونکہ وہ پھر اپنی governments پہ pressure ڈالتے ہیں اور یہ بہت فرق چیز ہے اور کیونکہ پیلسٹین کے culture of resistance کی strength ہے تو آپ دیکھیں گے فر اگزامپل یورپین ممالک جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتا ہے کہ میں annexation کر رہا ہوں یورپین ممالک نہیں ساتھ چلتے کیونکہ ان کے اپنی civil society کا ان پہ pressure آتا ہے ابھی بھی آپ دیکھیں گے یہ جو لیٹسٹ تماشا ہوئے so called recognition کا UAE اور اسرائیل کا جو ٹرمپ نے کرایا ہے یورپین وائسز کوئی نہیں آپ کو نظر آئیں واوا کرتی بھی کیونکہ ایک belief پوری دنیا میں پھیل گیا ہے کہ فلسطینیوں کا قوز ایک انصاف کا ہے جسٹ قوز ہے اسی طرح کشمیر کا قوز جو ہے ہمیں اب culture of resistance کی طرف جانا پڑے گا صرف ایک diplomatic statement دینے سے کوئی achievement نہیں ہوتی اور یہ نہیں کہ کشمیر میں culture of resistance نہیں ہے یا کشمیری اس کا culture نہیں ہے کہ آپ نہیں کشمیر ایک بہت پرانی پرانا culture ہے ان کا بہت کیا کہتے جسے کہیں rich culture ہے لیکن ہم convey نہیں کر سکے unfortunately اس کلچر کو میں آپ کو بتاتی چلوں اب change ویسے بھی آ گیا ہے پہلی دفعہ جب prime minister عمران خان نے نیا narrative دیا کشمیر پہ جدر پہلی دفعہ مودی کا جو extremism ہے وہ نارسیز کے ساتھ ملایا گیا یہ پوری دنیا نے acknowledge کیا اور جب سے اگر آپ دیکھیں foreign میڈیا میں بھی یہ narrative اب acceptable ہو گیا ہے پہلی دفعہ لیکن ہماری اتنا height bound ہے اتنے پرانے طور طریقوں پہ ہماری diplomatic جو official diplomacy ہے وہ چلتی ہے کہ ہم اپنے prime minister کا بھی message اس طاقت سے اس strength سے نہیں آگے لے چل سکے جیسے ہمیں چلنا چاہیے تھا ہم basic imagery نہیں بتا سکے نارسیزم کی اور ہندوتوہ supremacist کی کہ کس طرح ایک ہے اگر آپ visuals ہی دکھا دیتے باقی دنیا کو تو کافی چیزیں clear ہو جاتیں ابھی پچھلے ہفتے ہم نے ہماری منسٹری نے ایک digital films کا series شروع کی تھی online ہماری facebook پہ اور ہم نے سب سے پہلی film جو دکھائی تھی وہ ایک کشمیر کے بارے میں تھی فریاد very simple film میں آپ کو بتاؤں ہماری facebook page پہ پہلی دن جو viewership ہوئی ہے وہ پانچ لاکھ ہوئی ہے اتنی اس کی demand ہے اگر آپ کوئی چیز produce کریں اس طرح arts اور culture کی کشمیر کے حوالے سے وہ اور بڑی simple film ہے یہ چھوٹی سی فریاد ایک ڈادا اور اس کا grandson جو ہے وہ کشتی میں جا رہے ہیں اور بات ہوتی ہوتی پتہ چلتا ہے کہ کیسے indian soldiers نے آکے اس بچے کے ماں اور باپ کو شوٹ کیا اس کے گھر میں اور پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بیک بیک کس لئے لے کے جا رہا ہے اور اس کا ڈادا اس کو ڈراپ کر دیتا ہے ایک کونے پہ لے کے ایمین سوہی سیمپل ایت سو موووینگ تو وہ جو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ فلمز کا میوزک کا آرٹ ورک کا بہت ایمپیکٹ ہوتا ہے یہ کلچر آف ریزیسٹنس ایک ڈیپس دیتا ہے آپ کی پولیسی کو وہ یونی ڈیمینشنل پولیسی نہیں رہتی ملٹی ڈیمینشنل ہو جاتی ہے میں نے بہت عرصہ پہلے یہ ڈوائیس کیا تھا لوگ جو کشمیر کی پولیسیز بناتے ہیں کہ آپ کشمیر کا چنار لیف لے لیں وہ ایک سمبولیزم بنا دیں چنار لیف کا چاہے آپ بیجز بنائیں لوگوں کو چاہے کچھ کریں اس کو پروموٹ کریں as a symbol of کشمیر and the freedom of کشمیر آپ کشمیری لباس کو پروموٹ کریں آپ کشمیری embroidery کو پروموٹ کریں ان کا اتنی چیزیں ہیں اور ان کی اپنا literature جو occupied کشمیر سے نکل رہا ہے اس کو پروموٹ کریں لیکن ہماری روایتی ڈپلومسی جو ہے وہ یہ فیدم نہیں کر سکتی اور یہی بڑا problem ہمارے لیے رہا ہے کہ کس طرح ہم اس روایتی ڈپلومسی سے آگے بڑھے ہیں ابھی ہم culture of ڈپلومسی کی بات culture of resistance کی بات کر رہے ہیں ہم تو خواتین کے issues پہ بھی نہیں آگے لے کے بات بڑھ سکے ہماری جو sadly foreign office ہے آپ کو پتہ ہیں UN Security Council کی resolution ہے جہاں تک مجھے یاد رکھتا ہے 1325 year 2000 October جس میں خاص ویمن پیس اور سیکیورٹی کی resolution ہے کہ خواتین کا خاص protection دی جائے conflict zones میں مجھے آپ دکھا دیں کب کس ہمارے ڈپلومیٹ نے جب سے یہ آئی ہے resolution resolution اس کا reference دیا ہو جب کشمیر پہ ہم بات کرتے ہیں give me ایک example دے دیں بات کرتے ہیں ڈا 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 ایک دن جا کے آپ تقریر کر لیں ایک دن جا کے آپ تقریر کر لیں that's not enough آپ کا ایک پورا جنڈا ہونا چاہیے پولیسی ہونی چاہیے جس پہ multidimensional levels ہونے چاہیے ہماری منسٹری نے تھارا special rapporteurs کو خط لکھا تھا human rights violations پہ never followed up by the foreign office ہم نے یو این اوچہ کو لکھا کہ humanitarian corridor بنا دے occupied کشمیر کے لئے جدر medicines اور food جائے جیسے سریا وغیرہ میں بنایا گیا ہے i requested then our ambassador to the یو این کہ please follow up no follow up was done تو مطلب ہے کہ ہماری اگر diplomacy اتنی وہ پرانے طور طریقوں پہ چلے گی کہ جی ایک ambassador نے جا کے بات کر دی ایک فورم پہ وہ ہو گیا قصہ ختم اس طرح نہیں چلے گا کشمیریز آر ڈائنگ ایوری ڈے اور ہم اپنی آہستہ آہستہ کر رہے ہیں میں کہتی ہوں جتنا پرائی منسٹر امران خان نے statements دی ہیں twitter پہ tweets کی ہیں اور جتنا انہوں نے پورا narrative بدلہ ہے single handedly اگر ہمارا foreign office اور جو باقی ادارے کشمیر کی policy بنا رہے ہیں وہ اس کو take up کرتے تو آج حالات بہت فرق ہوتے دنیا notice لے چکی ہوتی میں still maintain چاہیے جو بھی global politics ہو لیکن آپ تو کچھ ہلیں ہم تو اتنے خوف زدہ ہوگے کہ یو این یومن رائٹس کاؤنسل میں ہم کوشش ہی نہیں کر رہے کہ وہ جو یو این کشمیر کی reports ہیں ان پہ investigation commission بنائی human rights violations کی ایک انہوں نے commission بنانی human rights کاؤنسل نے اس سے پہلے resolution چاہیے کیونکہ بہت پہلے 10-12 سال پہلے even more ایک دفعہ مہترمہ بن نظیر بھٹو صاحبہ نے کوشش کی تھی کشمیر کی اوپر resolution ہم نہیں لاسکے تو ہماری ڈپلو ڈپلومیٹس وہ دن آج کا دن اتنا psychologically گھبرا کے بیٹھے کہ وہ attempt ہی نہیں کر رہے جب میں یہ ان سے پوچھ دی ہوں they say no 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 we weren't able to do it حال یہ برکینا فاسو نے UN human rights council کی میٹنگ بلائی to discuss black lives matter against amerika resolution بھی پاس کر والی یعنی کہ برکینا فاسو has more diplomatic clout you think than pakistan does مطلب حیرانگی کی بات ہے یہ psychological fear اور یہ جو traditional outdated method of diplomacy ہے یہ ختم ہونی چاہیے کشمیریوں کی جان ہمارے لیے valuable ہے آپ ہمیں بات کرنی پڑے گی اور ساتھ ساتھ جب آپ ان کا culture of resistance لے کے جائیں گے جو وہ اپنے ان پہ ظلم اور تشدد کی کہانیاں through culture باقی دنیا کو دکھائیں گے اس کا impact بہت ہوگا it will help your political diplomacy it will be a big support to your political جب یہ culture جائے گا culture of resistance وہ سنیں گے they will notice it یہ فرق ہے and i think this is where the gap is اور وقت آ گیا ہے کہ اب بھی ہم کچھ movement کریں کشمیریوں کا cause through their culture of resistance دنیا کے پاس لے کے جائیں یہ پیغام اور جلد لے کے جائیں آپ کے پاس ہیں young کشمیری voices ہیں آپ کی ان voices کو آپ project کریں صحیح طریقے سے occupied کشمیر لٹرچر ہے اس کو project کریں یہ movies ہیں میں تو ایک فلم کی بات کر رہی ہوں فریاد کی اور بھی بہت سی فلم ہیں ان کو viewership ہی نہیں ملتی کیونکہ ہم آگے ہی نہیں لے کے جاتے میں میں سمتھ ہوں کہ we need to push all these things culture of resistance ایک بہت اہم حصہ ہے resistance اور freedom struggles کا آپ کسی کو لے لیں آپ کیوبن struggle لے لیں آپ چائنیز لے لیں رشیان struggle revolution لے لیں کہیں بھی آپ study کریں گے تو آپ کو ایک ساتھ ساتھ of revolution اور resistance ساتھ ملے گا کشمیر کا یہ vacuum تھا اور یہ vacuum deliberately create کیا گیا کیونکہ culture تو ہے culture of resistance بھی ہے سارا لکھا بھی ہے فلم یں بھی بنی ہے projection ہم کر رہے کیونکہ we are stuck in the old methods of diplomacy which have changed president Trump تو ساری diplomacy twitter پہ کر رہا ہوتا ہے اور ہم اپنے شہرزاد ہوتیل کے باہر جائی نہیں سکتے ہم اتنے starched اپنے کپڑوں میں three-piece suits یا کلف لگیوی شلوار کمیزوں میں اپنے foreign minister foreign minister سے phone کر دے گا بات کر لے گا یا جا کے کوئی international forum پہ بات کر لے گا and we think that's enough we have کشمیر کے اوپر against hindu supremacist ideology we've let everybody down because جو policies آگے لے کے جاتے ہیں they're not prepared to change their ways اور بہت لازمی ہیں یہ نئی دنیا ہیں نئے ٹول سوپ ڈپلومی آگے ہیں ہمیں وہ استعمال کرنے پڑیں گے اور میں سمجھتی ہوں انشاءاللہ جب ہم کلچور of resistance کو آگے لے کے جائیں گے آپ سمجھتی دنیا میں reaction کتنا strong آگے گا in support of the kashmiris just struggle against illegal occupation by india and the cruelty and the human rights violations being done on the people of kashmir including women and children whether it's pellet guns whether it's rape whether it's picking up people and disappearing them all tortures and violence are going on اور یہ سارا expose کرنا بہت لازمی ہے اور یہ culture of resistance کے through زیادہ effectively expose hoگا so once again thank you for having me and I hope کہ ہم اس کو آگے لے کے چل سکے and beyond paintings go the whole range of the culture of resistance thank you میں سوڑا سا پانچ منٹ کے لیے جو اپنے اندر کا انکر رہی وہ میں سامیل آنا چاہ رہا رہا اور میں آپ سے آپ نے چھو باتے کی ہیں اس پہ دو تین questions بس کر رہے شاید بہت سا لوگوں کے ظنوں میں وہ سوالات ہیں ایک سوالات ایک سوالات کہ آپ نے بات کی کہ فوران آفیس کو یہ کرنا چاہیے اور یہ ساری چیزیں نہیں نہیں میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ فوران آفیس کے اندر اور عمومن گورنمنٹ میں اور ہم ایز پاکستانی جو ہمارا کیا وہ مائنسیٹ ہے کیونکہ ہم تو سوالات جو آرٹس اور کلچر کی طرف سین اور سوال لاکھوں میں ان کی پینٹنگ جاتی ہے آرٹس کی بات سرف نی شیر و شائری میں آپ دیکھ لیں ہماری ریولوشنری اور پویس پویٹس 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 اور مطلب ہے ویمن پویٹس آپ دیکھ لیں کتنی ساری ہے کشور ناہید ماشا اللہ لائیو رومی پویٹس بیلکل ہے ہمارا ہمارا کلٹری تریشن ہے پیس کا ہے نوو لس کا ہے پویٹس کا مینشن کیا اور آٹ ہماری آپ ہماری اکڈی دیکھیں پاکستان کا آٹ سین آٹ سین is one of the most progressive developing rapidly developing art scenes in the world مان سریع مان سریع اب آئے گا complaint دیکھیں میں گورنمنٹ کو ایساچ نہیں کر رہی مجھے جو غصہ چڑھائے کہ ہمارے پرائے منسٹر کا ایک نیراتیف تھا جو بہت افیکٹیو نیراتیف ہے کیوں نہیں بیوراکرسی اس کو آگے لے کے جاری می کمپ شکل ایک یہ بیوراکرسی ہر جگہ ایک بیورک کرسک جو کو ہڑنہی اگر کوئی یہ ہے اگر کوئی ہی جگہ کہ چھوڑ بے کرتیسائز تو آی ایم کرتیسائزین ایک سوال بہتا جگہ یہ کہ شخص کی اگر ہmani حقیب شبین hab gust بہلے شائد اگر جنہوں نے کمپیر کیا ہندودوہ کو نانسی ازم سے مودی کو ہندلر سے اور کشمیر میں جنرس ایڈیا ہے وہ ہلوکاوست سے میں نے سنا ہے میں جنرلیست ہوں میں نے اچھی مطابر کو کسی سنا کہ یہ ایڈیا اور واقعی زبردست ایڈیا تھا کیونکہ جب وزیراسر نے یہ بات کہیں تو دنیا میں ہلوکاوست کا نیرتیب بہت پھیلاوائے اور اس کے مقبولیت ہے تو جب وزیراسر نے یہ کمپیر کیا میں نے اس کے ساتج کیا ہے میں اس کی سوار کی بشتھ کریے کر کے لئے ہوں میں نے یہ سنا کہ مجھے مولنے سے پہلے یہ ببھی نہیں میں نے کبھیرا میں نے بتایا کے سب کو یہ کہنے جا رہا ہوں اور میں کشمیر میں جو رہا ہے وہ ہلوکاوست سے اس کا معاچہ کروں گا ہندلر کا معنی سے کروں گا تو کچھ روگو نے ریزر بیشن کا ادھار کیا اور وہ کہا کہ نہیں آپ اس پر نہ بولیں یہ یہ اچھلی اسٹھوور اچھلی اسٹھ پی ایم نے یہ نہیں کہا کہ میں کروں گا پی ایم ٹکا پوزیشن اور انہوں نے کیا اور جہاں تک مجھے یاد ہے اور میں تو ایک کیبنیٹ میٹنگ میٹنگ میس کی ہے دو سال میں تو دیوز نو جب کے کیبنیٹ میں یہ ایشو ڈسکس تو نہیں ہوا بر جب ایک دو دفعہ پی ایم نے کہا تو ایوری بیڈی سپورٹیڈ یا اس میں کسی نے ڈیسینشن نہیں کی اور اس میں ڈیسینشن کرنے کی کیا بات ہے آپ دیکھیں پاکستان میں کوئی لیڈر نہیں ہے جتنا جس اس نے اتنا زیادہ اور ریگولرلی جو بولتے جا رہے ہوں کشمیر پہ exposing انڈیا if you look at the prime minister's tweets since he took office میں نہیں سمجھتی کسی اور لیڈر نے اتنی زیادہ بات کیوں کشمیر پہ اوپر آپ ہوتی کرنے ہیں امیرکی صدر ٹرم پر آپ سپورٹیو ہیں میں سپورٹیو ہوں میں آپ سے یہ پوکشن چارم کہ امیرکی صدر ٹرم چھوڑے ہیں وہ پہلے امیرکی صدر ہیں سیونٹی گئرز میں جنہوں نے کشمیر پہ ہم دھمکو کرتے ہیں کہ وہ زیادہ بات کر رہی ہے کافی نہیں ہے کہ وہ میڈییشن کا اوپر کریں لیکن اس پلیٹ فارم سے کشمیر کا نام لینا جو فری پبلسیٹی کشمیر کو ملی گیا ہے یو ایس پریزرنٹ کے پلیٹ فارم سے اور پہلے صدر امیرکی جنہوں نے اتنی کم از کم حمد کی حالانکہ ان کی حضارت خارجے نے مخالفت کی تھی کہ آپ کشمیر پہ بات ننا کریں تو اتنا بھی کرنا جو ہے یہ اپریشی بہنی ہے کیا نہیں ہے اپریشی اپس کو کرتے ہیں میں سمیتی ہو انہوں نے ایک ریالیٹی ایک ریالیٹی آنڈ کو ایکسپ کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے موڈی کو بہت جھپی چھپی ڈالی تھی تو اس اس امریکن پولیٹکس اسے ارلیونٹ کشمیری کو سپورٹ دنیا کی سیول سسائیٹی جب اپنی گورنمنٹ پر پریشہ ڈالے گی اور جب یو این میں چین جائے گا اور ویٹوز نہیں ہوں گے اچھے یہ ویٹوز کا آپ نے بات کیے یہ برخواہ میں باکستانیوں کو رو باتانا چاہیے اور آپ کو اس پر پر آسکتہ دیں کیا یہ بھی بڑی بات نہیں ہے کہ کوئی ویٹو نہیں آیا جب دو این فورمن اور ایک شاہدی انفورمن میٹنگ ہوگا یہ دین ہوئی ہے توٹل سیکیورٹی کاؤسل میں اس ایک سال کے اندر بارہ میندوں میں تو توقع یہ تھی اور مجھے یاد ہے دفتر خارجہ کے بھی ہمارے سینئر ڈپلیمیٹس پرائیوٹی کہہ رہے تھے چھوڑتے ہیں احمد یہ تو ابھی آپ دیکھے گا ابھی شان تک ہے ویٹو آ جائے گا فرانس سے نہیں آیا تو برطانیہ سے نہیں آیا تو روس سے احمد بیٹو آتا ہے جب سبسٹینٹیو اس پر کوئی رسولیوشن یا کچھ آ رہی ہو جب پروسیجرال اسیو یا ان فرمال میٹنگ ہوتی ہے ویٹو کا کوئی سنس نی بنتا بیکوز نو رسولیوشن نو پرس سٹیٹمنٹ اسیو اور نہیں ہوئی اسیو کلوز دور دسکشن ہوئی ہے اس میں ویٹو کی there's no place for a ویٹو it's an ان فرمال دسکشن ٹھیک ہے لیکن کانٹر کوئیسٹین کی وہ حناکہ جو آپ نے بتایا ہے کہ وہ ان فرمال تھی اور اپنی سنسانٹر نہیں ہے رسولیوشن ریٹو آئے ہو لیکن اس کے باوجود اندین اتنی روی کر رہے تھے ان 3-5 کلوٹریز کو کہ یہ انترمال بھی آپ کشنیر پہ گفتبون نہ کریں ہمارا گروہ نہیں مستانی لیکن کسی نے اندیا کی نیمار نیمار that's a good thing but اس کے بعد اندیا got elected to the UN Security Council and I think I think ہم نے ہم نے ویسے ووٹنگ میں شایت غالبا abstained کیا تھا but we supported it کیونکہ دیکھیں نا یہ ڈیپلومیٹک جب چیزیں بدل جاتی ہیں on the ground آپ کو بدلنا چاہیے یہ ہوا تھا کیونکہ ایک سال پاکستان اور انڈیا کا اتنا سخت کانٹیسٹ ہوا تھا کہ ووٹنگ ہوتی گئی ہوتی گئی ریپیٹیڈلی we won in the end ہم نے انڈیا کو ہرایا تھا but وہ کانٹیسٹ ہوا یا یہ تھک جاتے ہیں تو ایک باری آپ لے لیں ایک باری ہم لے لیں but after 5th august I think this is my view and I've stated it in the cabinet also and clearly nobody agreed with me but I think 5th august کے بعد ہمیں اپنی position change کرنی چاہیے this is my view یعنی آپ واحد وزیر تھی پاکستان کے وقت I think میں نے اس پہ tweet بھی ڈالی بھی اور آپ نے کہا کہ پاکستان کی position چاہیے کشمیر پہ after 5th august after 5th august yes تو کیا ہونی چاہیے کیسے ہونی چاہیے we should have lobbied against India India's vote I mean against voting for India to the security council لیکن لیکن مجھے یہ بتا ہے Dr. مزاری کہ آپ نے ہی سجیشن دیا تھا اس پہ جو مخالفت ہے دکتر خارجن وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کریں جو آپ کہہ رہی ہیں تو اگلی بار جب ہماری بار نہیں یہ نہیں یہ ہوتا ہے quit pro کو ہوتا ہے ہم ایک ملک کو کسی اور organization کے لئے کرتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں چاہیے ہم آپ کو vote دے دیں گے یہ یہ بھی ہوگا UN human rights council کا بھی تو یہ give and take ہوتا ہے but I think 5th august کے بعد اتنا drastic change آیا تھا کہ ہمیں ایک position اس پہ لینی چاہیے تھی میں آج بھی question دوسرس کے بات سلطانہ آپ نے جس پہ کیا آپ نے اس پر چیز باتے کے cabinet میں بھی کی اور کیا رسپانس کا cabinet کا private دیکھیں cabinet discussions are confidential بات تو آپ کی reservations ہیں وہ تو ایسی ہے آپ دیکھیں cabinet میں کھل کے ہر چیز پہ discussion ہوتی ہے but the content of the discussion is confidential اور میں وہ respect کرتی ہوں confidentiality that's your assumption موسیقی 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 دیکھیں پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ شملا agreement ابھی تک exist بھی کرتی ہے کہ نہیں دوسری بات یہ کہ ہم اگر ایک agreement سے ہمیں فائدہ مل سکتا ہے اور نقصان نہیں ہو رہا تو why should we leave it ہندوستان اس کو چھوڑ دے ہندوستان can exit from the شملا agreement ہندوستان کیوں نہیں ہٹ رہا اس agreement سے جی شملا agreement اگر آپ غور سے پڑھیں اس میں لکھ ہے کہ جو UN stated positions ہے اس پہ نہیں اثر ہوگا تو یہ بھی misunderstanding ہے شملا agreement کی کہ ہم نے hands up کر دیا اور کہ UN is out of ہم UN agreement سے UN resolution سے کسی وجہ سے لیدا نہیں ہو سکتے کیوں نہیں ہو سکتے کیونکہ we are party to the Kashmir dispute because of the UN Security Council resolutions that is our international legal position اگر UN Security Council resolutions chapter 6 کے تہت نہ ہوتی بہت فرق خلات ہوتے میرا اتنا اور آخری سوال کو سپیل کر نیکس اس پہ جائیں کہ لگن مزاری آپ کے میں رسپیکٹر دوں لگن خانجر کے مان کون ٹرنٹیکس ہیں جرنلسٹ آپ کے مستیز انہیں لیکن ایک قویسٹن میں آپ سے آخر میں مجھ اندر کہ جو آج کا ہمارا topic تھا عشقی مجھے سکتی ہے جس کے ذریع ہم یہ کشمیر ڈیپلومیسی کا حصہ دیگر دفتر خارجہ کو accept کرنا چاہیے کہ اب جو ڈیپلومیسی ہے وہ صرف ان کا ڈومیل نہیں ہے ڈیپلومیسی میں human rights آتا ہے ڈیپلومیسی میں information war آتی ہے اکھنا میک آتی ہے دیکھیں ڈیڑھ ان کی مسجد دنا کے نہیں بیٹھ نا چاہیے you don't need دفتر خارجہ آپ information offices ہوتے ہیں ہر embassy میں human rights کو project کر سکتے ہیں تو foreign office کے ساتھ مل کے اور by the way foreign office کے کئی ambassadors جب چاہتے ہیں ہمارا پاکستانی culture کو project کرتے ہیں they arrange for kawalis they arrange for music سارا کرتے ہیں تو ان کو کو change as such نہیں لانا mindset اپنا بدل ہے اور یہ change ہو سکتا ہے mindset why not government bureaucracy training well میرا خیال میں کہ جو لوگ کشمیر سے ڈیل کرتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ صرف brochures چھاپنے نہیں چاہیے culture of ڈیپلومسی کو آگے لے کے جانا چاہیے اور نہیں میں کہوں گی اس پہ ڈیپلومسی